جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی توسط سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پر ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوبیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیوں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان گسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی ورگ رکھتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیوں کی حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح غلط کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامدان ہوگا اس زمین پر چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مٹی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کونسا انسان کونسی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو ہر ویڈیو کے لاسٹ میں ایک نولیج ٹپ سو لیا کروں تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون برج حمل ایریز جن کا جنم 21 مارچ سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے پیسو کا فائدہ ہوگا شادی اگر آپ کی نہیں ہوئی ہے تو شادی تیہ ہو جائے گی آپ کے بچے کی ترقی ہوگی اس کو سکسس ملے گی لکی کلر ہوگا آپ کا کریم لک آپ کا ساتھ دے گا نمبر 24 جن کا جنم 21 اپریل سے 21 می کے بیچ ہوا ہے ہیلت آپ کی ٹھیک رہے گی تبیت میں صدھار ہوگا کاروبار میں آپ کے فائدہ ہوگا جمین جائزات کی جو پروپلم چلی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی لکی کلر ہوگا آپ کا آسمانی لک آپ کا ساتھ دے گا اٹی پرسن نمبر 3 جوزہ جیامینائی جن کا جنم 22 میں سے 21 جون کی بیچ ہوا ہے گاری کا آپ کو سوک ملے گا کہیں گھر سے باہر آپ ہم نے تہلنے جا سکتے ہیں سارا دن آپ خوش رہیں گے دن آپ کا اچھا ہوگا لکی کلر ہوگا آپ کا گرین لک آپ کا ساتھ دے گا نمبر 4 سرطان کینسر جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی بیچ ہوا ہے صحت کا اپنی خیال رکھیں تبیت آپ کی بگر سکتی ہیں بے وجہ کی تینسن نہ لیں گاری موٹر چلاتے وقت اپنی حفاظت رکھیں دیان سے چلائیں لکی کلر ہوگا آپ کا سلور لک آپ کا ساتھ دے گا 60 پرسن نمبر 5 جن کا جنم 22 جولائی سے 23 اگست کے بیچ ہوا ہے کاروبار میں آپ کی فائدہ ہوگا فیملی میں آپ بیزی رہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں کھانے پینے میں آپ کیا کھاتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر کھائیں oily food ہوایٹ کریں لکی کلر ہوگا آپ کا وائٹ لک آپ کا ساتھ دے گا 70 پرسن نمبر 6 جن کا جنم 24 اگست سے 22 سپٹیمبر کی بیچ ہوا ہے اپنی عزت اور مان سمان کا خیال رکھیں عزت آپ کی کم ہو سکتی ہے دوسروں کی سامنے آپ کی فیملی میں آپ کے کسی بات کو لے کر ٹینشن ہو سکتی ہے بحث ہو سکتی ہے لکی کلر ہوگا دوڑ بھاگ بھی آپ کو سارا دن کرنا پڑ سکتا ہے لکی کلر ہوگا آپ کا اورنج لک آپ کا ساتھ دے گا 65 پرسن نمبر 7 جن کا جنم 23 سپٹیمبر سے 22 اگست کے بیچ ہوا ہے کیریر کے معاملے میں آپ ساپ دھانی رکھیں سوچ سمجھ کر کام کریں رشتے کے معاملے میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑے کرنے سے آپ بچیں لکی کلر ہوگا آپ کا وائٹ لک آپ کا ساتھ دے گا 60 پرسن نمبر 8 اکراب اسپورپیو جن کا جنم 23 اکتوبر سے 27 نویمبر کے بیچ ہوا ہے کوئی بھی کام آپ جلدی باجی میں نہ کریں جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کریں نوکری جہاں کرتے ہیں وہاں کچھ بدلاغ ابھی نہ کریں سبر کر کے کام کریں لکی کلر ہوگا آپ کا اورنج لک آپ کا ساتھ دے گا 70 پرسن نمبر 9 پوش سجیٹیریانز جن کا جنم 28 نویمبر سے 21 ڈیسمبر کے بیچ ہوا ہے سارا دن آپ کافی بیزی رہیں گے نوکری آپ کی بہتر ہوگی چوٹ چپیٹ لگنے سے اپنی حفاظت کریں اپنی آپ کو بچائیں لکی کلر ہوگا آپ کا سیلور لک آپ کا ساتھ دے گا 65 پرسن نمبر 10 جیٹی کیاپریکون جن کا جنم 22 ڈیسمبر سے 20 جینوری کے بیچ ہوا ہے پیسو کے حالات آپ کی اچھی رہیں گے آپ کو عزت ملے گی عزت آپ کی بڑھے گی اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو بچے ہونے کے آپ کی چانسز ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا ساتھ دے گا 75 پرسن نمبر 11 جن کا جنم 21 جینوری سے 19 فیبرری کے بیچ ہوا ہے بے فیزول کی ٹینشن نہ لیں گاڑی موٹر دھیان سے چلائیں چلانے میں لاپروہی نہ کریں لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لک آپ کا ساتھ دے گا 60 پرسن نمبر 12 جن کا جنم 20 فیبرری سے 20 مارک کے بیچ ہوا ہے چہدی سودا لائپ میں آپ کے رکاوٹ آ سکتی ہے ایجوکیشن جو آپ نے کی ہے پڑھائی کلکھائی جو کی ہے اس میں کامیابی آپ کو ملے گی رکے ہوئے جو پیسے تھے آپ کو وہ مل جائیں گے پیسو کا فائدہ ہوگا لکی کلر ہوگا آپ کا پرپیل لک آپ کا ساتھ دے گا 75 پرسن اب آتی ہے تو چلیے اب آتی ہے آپ کے نولیج ٹیپس کی باری تو چلیے جانتے ہی کیا ہے آج کا نولیج ٹیپس اگر آپ کو دپریشن کی پرابلم ہے اور آپ اس پریشانی سے جوج رہے ہیں اور آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آپ ڈیلی میڈیٹیشن اور یوگا کریے 15 سے 20 مینٹ روز آپ کو کرنی ہے اور ایک اچھی پرابر نیند ڈیلی ضرور لینا ہے اور آپ ہو سکے تو اچھی پرپیوم ڈیلی لگائیں موسیقی